اسلام علیکم گائیز ویلکم بیک ٹو انا اومیر ویلوگز امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور میرے ویلوگ کو بھی بہت انجوائے کرتے ہوں گے تو آج کا ویلوگ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی سپیشل اور انفرمیٹیب ہونے والا ہے اور آج کا میرا ویلوگ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے انٹرسٹنگ اس لیے ہونے والا ہے کہ آج ہم لوگ بائی روڈ سعودیہ عربیہ جا رہے ہیں جی ہاں جی سعودیہ عربیہ عمرے کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ تمام انفرمیشن شیئر کروں گی سپیشلی ٹرائیورز کے لیے انفرمیٹیب ہونے والا ہے یہ بلوگ جو بائی روڈ ٹرائیور کو لائک کرتے ہیں اور جو بائی روڈ سعودیہ جانے کا پلان بنا رہے ہیں چلیں جی ہم سفر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ تمام ڈاکومنٹ شیئر کروں گی کہ کن کن ڈاکومنٹ کی ہمیں ضرورت پڑھ سکتی ہے ہم گھر سے جو ہے نا پانچ بجے نکل چکے تھے اور یہ دیکھیں آپ صبح کا سورج کتنا پیارا لگ رہا ہے بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا فرسٹ آف آل ہم نے ای ویزا اپلائی کرنا ہے اور ای ویزا اپروکسیمیٹلی فور تو فائیو آرز میں آ جاتا ہے اگر تو آپ یو اے ای ٹو سعودیہ عربیہ فرسٹ ایم کار پہ جا رہے ہیں تو آپ کو کار کے ڈاکومنٹس کی بھی ضرورت ہوگی اور کار کے ڈاکومنٹس کے لیے آپ کو ایمیریٹس موٹر سپورٹ اورگنائزیشن جانا ہوگا وہاں آپ کو آٹو موبائل ٹیورنگ کلیب آف تا یو اے ای کا فارم ہی لے گا اور وہاں آپ نے نائن ہنڈرڈ ٹونٹی دھرم جو ہیں وہ دینے ہوگے جس میں سے پائیپ ہنڈرڈ دھرم جو ہے وہ ریٹرن ہوں گے آپ کسی بھی وقت سال کے اندر اندر جا کے آپ پائیپ ہنڈرڈ جو ہے وہ واپس لے سکتے ہیں لیکن جب آپ نے اگین جانا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے اللہ پاک آپ لوگوں کو لے کے جائے بار بار تو آپ لوگوں کو پھر دوبارہ پائیپ ہنڈرڈ جو ہے وہ دینا پڑے گا پائیپ ہنڈرڈ یا آرموس نائن ٹونٹی کمپلیٹ دینا پڑے گا دین ہم لوگ آٹی آفیس گئے تھے اور وہاں پہ ہمیں آرٹی آف پاس ملا تھا اور ہم نے ون سیونٹی درہم جو ہے وہ پی کیے تھے دوبائی سے ریات کا جو سفر ہے نائن ہنڈرڈ کلومیٹر اور کچھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیئرن شیئر کرتی ہوں جو کہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا فرسٹ و ہال جو ہے نا آپ لوگوں نے ٹرائے کرنی ہے کہ آپ لوگ مارننگ میں جتنی جلدی ہو سکے وہ نکلیں آپ جانے کے لئے بیکوز اندھیرہ ہو جاتا ہے اور کافی سنسان جگہ ہوتی ہے تو بھئی آپ ٹائم سے نکلیے گا تاکہ آپ لوگ پور ٹو فائف پی ایم جو ہے وہاں پہ پہ پہنچ جائیں اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم لوگوں نے ریات میں سٹیک کیا تھا اس کی بھی پوری ڈیٹیل اور ہوتل کا نام پرائز ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میری ویڈیو کوئی اند تک دیکھے گا آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملنے والی ہے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر وہ چیز شیئر کروں گی جو کہ آپ کے لئے ایک آسانی لائے گی اگر آپ نے ٹریول کیا سوچ ہی لیا ہے تو ایک بار میری ویڈیو کمپلیٹ دیکھے گا آپ کو امام انفارمیشن مل جائے گی اور سیکنڈ جو بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ تھکاوٹ نہیں ہوتی اگر آپ پروپر اپنی نیند کر کے نکلو گے گھر سے تو آپ کو بلکل بھی تھکاوٹ نہیں ہوگی جہاں آپ کو لگے کہ آپ تھک گئے ہیں آپ کو نیند آ رہی ہے تو تھوڑا رک جائیں آپ تھوڑا سا چہل قدمی کر لیں ادھر ادھر کا محول دیکھیں اور جس سفر پہ آپ جا رہے ہیں آپ کو ذرا تھکاوٹ نہیں ہوگی آپ کو اس کی خوشی ہی اتنی ہوگی کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ یہ اتنا زیادہ سفر کب اور کیسے ختم ہو گیا تو یہ میرا بلوک جو ہے وہ یو اے ای سے ریاض تک کا ہے سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ بھی آپ لازمی دیکھئے گا وہاں پہ بھی آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن ملے گی وہ بھی میری ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے آپ لوگوں کے لئے کافی لوگوں کے مائن میں یہ کوششن ہوگا کہ بائیک ائر ایکسپنس کم ہوتا ہے یا اپنی کار پہ تو میں یہ ڈاؤٹ کلیر کرتی جاؤں اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو بائیک کار آپ کو بہت کم ایکسپنس لگتا ہے بیکوز اگر آپ بائیک ائر جائیں گے تو آپ کو اپنے ہوتل تک آپ کو ٹیکس دینی پڑے گی اس کے بعد آپ کہیں زیارت کرنے جاتے ہیں یا ودینہ شریف مکہ شریف تو دیفنیٹلی آپ کو جو ہے وہ زیادہ پے کرنا پڑتا ہے بیکوز جب ہم لوگوں نے عمرے کا پلان بنائے تو ہم نے ائر ٹکرز کی انفرمیشن لی جو کہ ہمیں ریٹین کے ساتھ ٹویلو ہنڈر دیرم بن رہے تھے اور میرا اور امریکم علاقے ٹوانٹی فور ہنڈر جو ہے وہ بن جاتا بورڈر ہم پہنچنے والے ہیں اور یہاں پہ کیمرہ علاو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتا سکوں انفرمیشن دے سکوں بورڈر پہ جو ہے نا ہم پہنچ چکے ہیں اور بورڈر پہ جانے کے بعد کسٹم والوں نے سمال پیپر دیا تھا اور سکس کی دیرم جو ہے وہ انہوں نے لیے تھے یہاں پہ نا بورڈ پہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کیمرہ علاو نہیں ہے سو میں نے جس ہلکا پھلکا آپ لوگوں کے لیے بنایا اور اس کے بعد مجھے امر جو ہے وہ ڈانٹ رہے تھے کہ آپ مت بناو تو اچھا نہیں لگتا جبکہ علاو نہیں ہے تو آپ بنا رہی ہو سو میں نے بنانا بند کر دی تھی تو میں آپ کو بیسے ڈیٹیل بتا دوں گی سمال پیپر لینے کے بعد ہم لوگ پہنچے تھے سودیا ایمیگریشن ڈیپارٹمنٹ میں وہاں ان لوگوں نے ہم سے پاسپورٹ لیا اور وہ چیک کیا ہمارے ڈاکومنٹس چیک کیے گاڑی کے ڈاکومنٹس چیک کیے اس کے بعد ہماری پک بنائی اور دن ہمارے پاسپورٹ پہ انٹری سٹیمپ لگا دی اور لاسٹ میں سودیا انٹر ہونے سے پہلے وہ سمال جو پیپر تھا وہ ان کو ڈیٹرن کرنا ہوتا ہے اور انشورنس پہ کرنی ہوتی ہے جو کہ آپ پہ ڈیپرینڈ کرتا ہے کہ آپ ون ویک کے لئے ٹو ویک کی لئے منتھ کی لئے انشورنس تو منتھ کی انشورنس ٹو ایٹی ہے گاڑی کے ڈاکومنٹس بارڈر پہ بار بار چیک ہو رہے تھے تو آپ لوگ بھی اپنے ڈاکومنٹس ساتھ رکھ کے جائے گا الحمدللہ ہمارا تمام چیزیں کلیر ہو چکی تھی ریاد میں ہم نے سٹیک کیا تھا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے تو میں آپ کو تمام انفرمیشن اس کی بھی پروائیٹ کروں گی آپ کو بہت اچھا ہوتل اس کا بتاؤں گی آپ جا سکتے ہو یا کوئی پرموٹ وغیرہ نہیں ہے میں نے بھی کسی سے پوچھا تھا تو میں وہاں گئی ہوں اور واقعی اس سے سستا اور اچھا ہوتل وہ میں نہیں دیکھا وہاں پہ بکوز ہم لوگوں نے کافی ہوتل چیک کیے تھے 3 پی ام ہو گئی اور ابھی تک ہم پہنچے نہیں ہیں ریاز انشاءاللہ انشاءاللہ دو دھنٹے تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ سے ریاز ہم پہنچ چکے تھے اور ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا تھا سٹیک اور تھوڑا سا فریش ہو کے ہم لوگ پہنچ پہنچ چکے تھے اور بس اب ہم لوگ ہوتل کی طرف جا رہے تھے ڈھونڈ رہے تھے لوکیشن لگا کے تو چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے گا بی بی کم دو سعودی عربی یہ دیکھیں جی دبائی میں جتنی سختی ہے سعودی عرب میں اتنے ہی میرے گاتیوں اسان رائبنگ جہاں سے دل کریں گزار لو جہاں سے آپ کی گاڑی گزار سکتے بہت گزار لو فانیلی ہم پہنچ چکے ہیں ریاز وہ دیکھیں گزارو ہم جہاں سے دیکھیں گزارو ہم جہاں سے دیکھیں گزارو سووووووو ہم دلیلہ سے ہم بہت اچھا مزیرا شاکر کیا دو تین جگہ پہ لیکی وہ میں میرے گے لیکنی بلا سے کیا لیکن بہت 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 تھک چکے مہم بہت ہی پیارا یہ جو ہے نا ہوتو ہے یہ دیکھیں یہ جاتا ہے یہ میرر وغیرہ اور یہ پیت اس کے ساتھ ہی دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی کچھن ہے آون بھی ہے فیڈ بھی ہے ڈینک ٹیابل چیئر ٹھیک کلین ہے بہت پیار ہے ساف شتر ہے اوکی اور یہ ہے واشروپ اور بلیو می واشروپ بہت اچھا ہے یہ دیکھیں یہ واشروپ ہے نیٹ کلین ٹھیک ہے یہ واشروپ ہے اور ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں اب کھانا کھائیں گے اور پھر سو جائیں گے اور صبح انشاءاللہ ہم پجر کی نماز ادا کر کے یہاں سے نکل جائیں گے یہ سامان یہاں پہ رکھا ہوا ہے ابھی ابھی روم میں شیپٹ ہوا ہے اب میں سامان بھی یہاں سے اٹھاتی ہوں اور سیٹ کرتی ہوں کھانا کھانے جا رہے ہیں یہ دیکھیں جام کے بہت سارے ہیں اور سامنے ہی ہمارا ہوتل تھا چلیں جی یہ بلوگ یہاں تک کی بلوگ اچھا لگے تو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں